بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوٹیوب چینل آئیہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج جو ہے نا یہ جو آپ ڈریس دیکھ رہے ہیں اس پہ جو بھی میں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے دامن پہ اور سلیوز پہ وہ اس کا سارا ٹیٹوریل میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی سارا ڈیٹیل سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈیزائن کس طرح سے بنایا تھا تو سب سے پہلے میں نے بکرم کی ایک لمبی سیسٹری پلی جتنا کہ میں نے دامن رکھنا تھا کیونکہ دامن میں نے تھرٹی رکھا ہوا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے جتنا بھی دامن رکھنا ہے لمبی سیسٹری پلیلی اور چوڑی ہے یہ تین انچ اس کے بعد جو اس کے اندر میں نے ڈراؤ کر لیا تھا کٹاؤں یہ جو گول گول بنے ہوئے یہ لمبائی میں سوائی انچ ہے اور چوڑائی میں ایک انچ ہے اور ان کے درمیان جو آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے وہ بھی تقریباً ایک انچ ہے تو میئرمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس حساب سے ڈراؤ کر کے بکرم کو کپڑے کے اوپر چپکا لیں اور چپکانے کے بعد جہاں پہ ہمیں دامن پہ یا سلیپس پہ اپلائے کرنا ہے جیسا کہ ابھی میں دامن تیار کر رہی ہوں تو اس پہ میں نے اس طرح سے رکھا ہے جیسے کہ پلٹا کے الٹی سائٹ پہ یہ چلا جائے گا اور اس طرح سے میں نے مشین سے سلائیاں لگائی ہیں تھوڑا سا یہ ٹائم لیتا ہے یعنی مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ صحیح طرح بلکل گلائی میں گلائی والی شیپ میں جو ہے نا وہ سلائی کرنا لیکن جو سلائی جانتا ہے یا کرتا ہے وہ تو کری لے گا تو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر کٹس لگا لیا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کٹنگ کر لی کیونکہ ہم نے اس کو پلٹا آنا ہے پلٹا کے نا اب ہم نے دیکھے نا اس طرح سے یہ ہماری شیپ ریڈی ہو جائے گی اس کو پھر میں نے آئرن سے اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہویا جی تو اب ہم آتے ہیں اپنی سلیوز کے ڈیزائن کی طرف تو سلیوز کا ڈیزائن جو ہے اس پہ میں نے دیکھے ٹرائنگلز لگائے ہوئے تھے لیکن وہ اپلک کی طرح کے اوپر یعنی ایک پٹی نوما لگایا ہویا جیسے اپلک ورک ہم کرواتے ہیں تو یہ میں نے سوچا کہ اب ہاں آپ لوگ اپلک ورک بھی کروا سکتے ہیں اس طرح سے کٹنگ کر کے تو آپ اپلک والے سے کروا لیں لیکن گھر میں کرنا چاہیں تو بھی یہ طریقہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو پلٹانے کے لیے ایک سلائی پر لگا لیا پھر یہ کٹس کے درمیان میں بھی میں نے سیزر سے کٹ لگا لیا اچھا اس کو پلٹا کے پھر آئرن کر کے تو یہ ایک سلائی لازمی لگانی ہے یہ اچھی طرح سے جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائے اس کے اوپر کنارہ نیٹ ہو جائے اس کے بعد جیس کو فولڈ کر کر کے تو میں نے ٹرائنگلز کو جوانا اچھے طریقے سے ان کے کناروں پر سلائی لگا لی تھوڑا سا مشکل تھا میرا جو ایک ایکسپیرینس رہا ہے میں آپ لوگوں کو اس کے لیے کچھ نئے آئیڈیاز دے دیتی ہوں کہ ایک تو کپڑا آپ لوگوں نے کورٹن یوز کرنی ہے میں نے اصل میں گھر میں میرے پاس سمیچنگ پڑی ہوئی تھی سلک تو میں نے کہا چلو یعنی وہی شارٹ ٹائم تھا میرے پاس سب کچھ کرنے کے لئے تو میں نے جلدی جلدی پہ بس وہ سلک پہ کر لیا تو وہ جو ہے نا دیکھیں نا فولڈ کرنا مجھے کتنا مشکل ہو رہا ہے یہ اگر کورٹن ہو تو بڑے آرام دی بڑی ہارڈ والی سلک سلک بھی بڑی ہارڈ والی تھی راؤ سلک جو انڈین راؤ سلک بڑی اکڑی سی ہوتی ہے تو وہ اب فولڈنگ میں مجھے تھوڑا سا پرابلم کر رہی ہے ہاں کورٹن میں ہوگا تو بہت ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اتنی محنت آپ کو نہیں کرنے پڑے گی جتنی کہ میں کر رہی ہوں دیکھیں نا سیزر سے اس کے یعنی کچھ کنارے میں انہیں باریک کاٹ لیے تو یہ بھی آپ لوگ کوشش کیجئے گا اندر مارجن زیادہ رکھ لیں کچھ یہ کورٹن ہوتی تو شاید مارجن کا بھی ایشو مجھے نہ ہوتا لیکن وہ سلک ہونے کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا مارجن بھی کام ہے تو اس لئے بہت زیادہ نیٹنیس نہیں آئی لیکن ہاں آپ لوگوں کو میں نے اس لئے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیا اچھا ایک اور بات یہ ٹرائنگل جو میں نے بنائے ہیں نا یہ بھی ایک انچ ہی یعنی لمبائی میں بھی ترچھے رکھ کے اور چڑائی میں بھی ایک انچ ہے اور اب اس کو فائنل ٹچ دینے کے لئے جو میں نے اس کے اندر پرلز لگانے تھے وہ کام میں نے سٹارٹ کر لیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے جو ہم نے گیاب دیا یہ گیاب جو ہے نا یہ تقریباً پونہ انچ کا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے حساب سے دیکھ لیا کہ ایک بڑا والا پرل ہے تو میں نے دیکھا کہ سائیڈوں پر کون سا والا موتی جو ہے نا وہ سائز صحیح رہے گا تو سائیڈوں پر میں بھی کرسٹل کے بلاک کلر کے موتی جو ہیں وہ پر ہوئے ہیں اور درمیان میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گری کلر کا موتی ہے تو جی اس طرح سے ان کو پکا لازمی کیا کریں جیسے کہ میں نے دو ٹانکے لگائیں ہیں کیونکہ یہ ڈیلی بیس پہ پہننے والے کپڑے ہوتے ہیں واش ہوتے ہیں تو یہ پلز وغیرہ نکل جاتے ہیں جی تو ڈیزائن تقریباً میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی لگ گئی ہوگی آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں یا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور آپ لوگ میرے چینل پر سارا وزٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو ہٹ رکی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی ڈرس ڈیزائننگ ویڈیوز بھی میری بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں تو آپ ملیں گے انشاءاللہ نیکس والی ڈرس ڈیزائننگ ویڈیو میں اللہ حافظ